پیش ہے ایک تاثراتی افسانہ برے سغیر کی قصباتی زندگی کی کہانی سید محمد اشرف کردار سازی میں کمال رکھتے ہیں اور یہی پہلو اس کہانی میں نمائی ہے ببول کے کاتے اس افسانے کا انوان ہے اور سنا رہے ہیں خالد حمید رات بوڑی ہو جکی تھی جب میں ان گلیوں میں داخل ہوا جہاں میں نے اپنے بچپن کو جبان کیا تھا بارہ سال اوہ بارہ سال ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے سڑک پر بجلی کے کھمبے ساکت کھڑے تھے ان کے ٹمٹماتے زرد روہ قمقموں سے بس اتنی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ آدمی اندھیرے میں کھمبوں سے ٹکرانا جائے رکشہ قصباتی سڑک پر دھیرے دھیرے رینگ رہا تھا صبح ہونے میں ابھی دیر تھی آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے بے نیاز ہو رہا تھا آسمان کی جڑوں سے اگی ہوئی صبح کاظب کے دھنلی دھنلی سفیدی سڑک کے کھمبوں کی روشنی سے مل کر بھی اتنا اجالہ نہیں جگا سکی تھی کہ میں دکانوں اور مکانوں میں اس تبدیلی کا اندازہ کر سکوں جس کا نقشہ اپنے ذہن پر بنائے ہوئے میں آج بارہ سال بعد لندن سے واپس آ رہا ہوں دکانیں پختہ اور کشادہ ہو چکی ہوں گی مکان خوبصورت اور دلکش ہو گئے ہوں گی ایک دن کسی ہندوستانی اقبار میں پڑھا تھا کہ قضبے میں ایک بینک کے شاق بھی قائم ہو گئی ہے معلوم نہیں اس کی عمارت کس محلے میں ہے اس اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا صبح ناشتہ کرنے کے بعد قضبے بھر میں کھومو گا بڑے چوراہے پر رکشہ آ چکا ہے کدھر چلنا ہے بابو جی؟ رکشہ والا مجھ سے پوچھ رہا ہے میں نے اسٹیشن پر تمہیں بتایا تھا کہ بڑے چوک جانا ہے کیا بھول گئے ہو؟ نہیں بابو جی مجھے نہ معلوم بڑا چوک کدھر ہے تو تم نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ کسی دوسرے رکشے میں جو بیٹھ جاتے رکشے والے اب بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسے بارہ سال پہلے تھے لیکن بارہ سال پہلے بڑے چوک کا پتہ ضرور مل ہوتا تھا بڑا چوک حبیب میاں کا بڑا چوک جس کے پھارٹک پر گرد و نواح کے تمام دیہاتوں کی لیکھیں آ کر رکھتی تھی وہ بڑا چوک جس میں داخل ہوتے وقت لوگ اپنی عزت باہر رکھ جاتے ہیں اور اس رکشے والے کو بڑے چوک کا پتہ نہیں مجھے عجیب سے زلط اور شرمندگی محسوس ہوئی بائے مول لو میں رکشے والے سے کہتا ہوں اب رکشہ بڑے چوک کے سامنے کھڑا ہے میری ونگلیاں جیب میں نوٹ ٹٹول رہی ہیں اور نگاہیں اس جگہ کو تلاش کر رہی ہیں جہاں بڑے چوک کا پھارٹک ہوا کرتا تھا منشی چچا سے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ہمارے گھر کا پھارٹک اتنا اونچا ہے کہ ہودے سمیت ہاتھی نکل سکتا ہے رات نے آخری ہچکلی اور صویری کی دھنڈلی پھیکی پھیکی روشنی میں میں نے بار بار دیکھا اور پھر سوچا کہ اگر میری آنکھیں مجھے فریب نہیں دے رہی ہیں اور یہی میرا بڑا چوک ہے تو آج اس پھارٹک میں سے ایک نہیں تلے اوپر دس ہاتھی ہودے سمیت نکل سکتے ہیں اے خدا یہ بارہ سال کا عرصہ اتنے بڑے پھارٹک کو کتنی آسانی سے نکل گیا آج تو یہاں صرف وہ دیواریں شکستگی کا لبادہ اڑے کھڑی ہیں جن میں وہ پھارٹک چکڑا ہوا ہوتا تھا بابو جی دیر ہو رہی ہے رکش والا مجھے کھور رہا ہے میں نے اسے دو روپے کا نوٹ پکڑا دیا نوٹ جیب میں رکھ کر سیٹی بجاتا ہوا چلا گیا میں نے اٹیچی اٹھائی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے منشی چچا تم ڈیوڑی میں سو رہے ہوگے میں ابھی تمہیں جگاؤں گا اور تمہارے موہ پر ہاتھ رکھوں گا کہ معلوم نہیں بارہ برس بعد مجھے اچانک دیکھ کر تم کتنی دیر تک دعاؤں کا وظیفہ پڑھو کیونکہ مجھے یہ پوچھنے کی جلدی ہے کہ شیشم کا وہ مضبوط پھاٹک کہاں چلا گیا جس میں سے حودے سمیت ہاتھی نکل جاتے ہیں اور تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رکش والے نے روپے لے کر پہلے تو یہ سامان اٹھا کر گھر کے دروازے تک لاتے تھے اور منشی چچا یہ بھی بتا دو کہ بارہ برس میں اتنا بڑا کون سا انقلاب آ گیا کہ رکش والے بڑے چوک کا پتہ بول گئے میں ڈیوڑی میں داخل ہو گیا ڈیوڑی خاموش تھی اور تاریخ بھی میں سمل سمل کا قدم بڑھا رہا ہوں کہ منشی چچا کے پلنگ سے نہ ڈھکرا جاؤں اور جب اسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گیا اور منشی چچا کا پلنگ نہیں ملا تو میرے ذہن میں لادادات کیچوے رینگ گئے کیا منشی چچا تم مر گئے یا تم بھی پھاٹک کی طرح بڑے چوک سے نکل کر کہیں چلے گئے ہو کون ہے دروازے میں کون ہے بھائی اندر سے وہ آواز آئی جسے سن کر منشی چچا سوتے میں خواب دیکھنا بھول جاتی تھی میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں سب کچھ ویسا ہی ویسی ہی اونچی اونچی دیواریں وہی لمبا چوڑا آنگن اتنے دنوں میں کچھ بھی نہیں بدلا لیکن سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بہت بدل گیا ہے اس شخص کے خوبصورت کھچڑی داڑھی بلکل براک ہو گئی ہے میں سامنے کھڑا اس شخص سے حبیب احمد میاں سے اپنے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فربہ جسم اور صاف سترے کپڑے کہاں چلے گئے یا آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے میلے کچھ ایلے کپڑے بدن پر اٹھائے کیوں کھڑے ہیں اور یہ کہ منشی چچا ڈیوڑی میں کیوں نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری زبان پتھر کی ہو گئی ہے میرے باپ کے ہاتھ جن کی انگلیوں کے ایک اشارے میں کھیت توڑتے ہوئے ایک کسان سے دوسرے کسان کے پاس چلے جاتے تھے وہ ہاتھ جن کی ایک جنبش سے ایک کسان روتا تھا دوسرا ہستا تھا آج وہی شفیق ہاتھ میرے کاندھوں پر کام رہی ہیں اور وہ باروب آنکھیں جنہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے آج آنسوں سے نم ہیں تم نے ہمیں سلام نہیں کیا آج بارہ برس باد واپس آ رہے ہو وہ اخترمیاں اور میں ان کے کاندھوں سے لگ کر ساکت ہو گیا جیسے بدن میں حرکت نام کی چیز ہی نہ ہو اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں اتنی حیرت انگیز تبدینیاں دیکھیں اور مجھے اتنا تاجب ہوا کہ پہلی بار لندن میں قدم رکھ کر لندن جیسے عظیم الشان شہر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کے غرارے میں پیون بھی لگ سکتا ہے صدر دالان میں جہازی پلنگ پر دوسری طرف موں کیے لیٹے ہوئے اببہ نے بتایا کہ منشی چچا کو ملازمت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ بہت بدمزاج اور بدزبان ہو گئے تھے اور مجھے اپنے گھر کا سب سے وفادار ملازم منشی چچا یاد آ گیا جب وہ باتیں کرتا تھا تو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جاتے تھے اور بدمزاجی اور بدزبانی سے وہ اتنا ہی نواقف تھا جتنا لندن میں رہ کر میں اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہو گیا تھا اببہ بتا رہے ہیں کہ پھاٹک کے دروازوں کو دیمک چاٹ گئی تھی نکال کر ایندھن کے کام میں لے آئے گئے اور میری ذہن میں دیمکیں رینے لگیں مجھے لندن کے قیام کے آخری دن یاد آ گئے واپسی کے قرائے کے لیے کچھ روپیہ کم پڑھا تھا اببہ کو متعلق کیا اور چند روز بعد ہی ہزار روپے کا بینک ڈرافٹ آ گیا تھا اببہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجلی اس لیے کٹوا دی کہ تیز روشنی میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی تھی میرا دل چاہا کے کہوں کہ اببہ آپ تو نیلے اور ہرے بلبوں کا مصرف پہ جانتے تھے جن سے صرف دھیمی دھیمی روشنی پھوٹتی ہے جو آنکھوں کو صرف سکون اور تھنڈک پخشتی ہے لیکن میں چپ ہوں مجھے کل کی شام یاد آ رہی ہے جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی تمام بلب روشن کر دیے جائیں گے تاکہ اممہ مجھے غور سے دیکھ سکیں کہ پردیس نے میرے بدن کا کتنا گوشت کھا لیا اور فیشن نے میرے سر پر کتنے بالوں کا اضافہ کیا اب تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خواب سے دیکھا تھا میں نے اٹیچی سے شال نکال کر بہن کے سر پر ڈالی تو پہلے وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہمک کر مسکرائی اور پھر بوڑھوں کی طرح خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئی تم دلے میں کیوں رک گئے تھے اببہ پوچھ رہے ہیں ملازمت کے معاملات تیہ ہو رہے تھے مجھے ملازمت مل گئی ہے پندرہ سو روپے تنخواہ ہوگی میں ان کے دھندلی دھندلی آنکھوں میں چمک تلاش کر رہا ہوں جو اولاد کی ملازمت کی خبر سن کر باپ کی آنکھوں میں سج اٹھتی ہے خدا تمہیں ملازمت مبارک کرے بس اببہ اتنی ہی مسرد جائیے بھاگ کر اممہ کو بتائیے کہ ان کے بیٹے کو پندرہ سو روپے کی ملازمت مل گئی ہے پھر سنہرے دنوں کے خواب میں ٹوپ جائیے صرف رسمی سی مبارک بات دے کر خاموش نہ ہوں میں کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان پر ادبار ہو تو کہوں تو تمہارا مستقل قیام دلی ہی میں رہے گا جی ہاں وہیں پوسٹنگ ہوئی ہے خدا کھا شکر ہے اببہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے دلی کے قیام سے بہت خوش ہیں تاکہ میں یہاں کی زندگی کوئی اکثر بھول جاؤں میں سب سمجھ رہا ہوں اببہ سب کچھ دوسرے دن اببہ نے بتایا کہ مجھ سے لالہ پرشاد ملنے آیا تھا تمہارے آنے کے مطالق میں نے بتایا بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں جاؤ ملاؤ دیوان خانے میں تھاکر چاچا مجھے بیٹھے گھور رہے ہیں شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں کتنا لٹ گیا ہوں تھاکر چاچا میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں یہ سب کیسے ہو گیا یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا کیا تمہیں لندن میں تلہ نہیں ملی کہ زمیداری ختم ہو گئی ہاں چاچا معلوم ہوا تھا اخباروں میں پڑھا تھا لیکن اببہ کے خطوط میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا میں سمجھتا تھا سب کام ویسا ہی چل رہا ہے تازہ تازہ غم ہے اس لیے پریشان ہو رہے ہو ہم لوگ تو رو دھو کر سبر کر چکے تم بے دل چھوٹا نہ کرو اور زنا ہے تمہیں تو آتے ہی نوکنی مل گئی تمہیں کیا فکر ہے فکر کی بات نہیں چاچا ماں باپ اور بہن اب بھی اسی شان سے زندگی گزاریں گے لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے لیکن ویکن چھوڑو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں غم کس چیز کا ہے میں بھی تو وہی دکھ لیے بیٹھا ہوں کھانے پینے بھر کا تو بگوان نے سب ہی کو دے رکھا ہے اب تمہارا کام یہ ہے حبیب میاں کو سہارا دو اور سب کچھ بھول جاؤ تھاک اور چاچا چلے گئے ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے کچھ تھارس ملی زمیداری ختم ہونا تھی سو ختم ہو گئی ہاتھ تو سلامت ہیں اور زندگی بہرحال کٹ کر نہیں جی کر گزارنی ہیں ایک دو روز کے بعد دلی چلا جاؤں گا اور پھر سب کو وہیں بلا لوں گا گھر کے اندر آیا تو لگا جیسے اببہ کی سفید داڑھی کی جگہ وہ خوبصورت سیاہ داڑھی آگئی ہے امہ کا غرارہ بہت قیمتی محسوس ہوا بہن کی آنکھوں میں بچمن کی معصوم مصر تیرتی ہوئی نظر آئی سب فروٹ تھی یہ زمیداری اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی زندگی بلا وجہ کھبرا گیا تھا کیا فرق پڑتا ہے اتنی لمبی جوڑ زندگی میں اگر ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تو زندگی ابھی ویسی ہی بھاگ دور رہی زمیداری ہوتی تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہی یہ سب کچھ سوچا تو کچھ اتمنان سمیسوس ہوا فضا میں ہر طرف سفید رنگ کبوت اور اڑتے نظر آئیں شام ہو گئی ہے اور میں کھیل کے میدان کی طرف جا رہا ہوں فوٹ وال ہو رہی ہے اور لڑکے چار اور طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں بائیس کھلڑی اور ایک کھن کس کس کو ملے یہ میں بارہ سال پہلے بھی سوچتا تھا جب یہ کھیل کا میدان میرے قدموں کے نیچے بھاگتا تھا جب ہم عمر لڑکے کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کر بابول کے درختوں کے پاس لے آتی تھے جو میدان کے کنارے کنارے ایسے کھڑے ہیں جیسے فٹبال کی ٹیم میدان میں اترنے کے انتظار میں کھڑی ہو اور پھر لڑکے ایک دوسرے کو بابول کے درختوں میں دھکا دیتے تھے اور لڑکوں کے بدن بابول کے کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے تھے اور پھر گیمز ٹیچر ماسٹر سوبہ رام سب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور پید نکال کر ایک طرف سے پیٹنا شروع کرتے معلوم نہیں مجھے بیچ میں کیوں چھوڑ جاتے تھے بس میں تو یہی دیکھتا کہ میرے بائیں طرف کے لڑکے کو پیٹتے پیٹتے ایک دم زور زور گالیاں بکتے ہوئے میرے دائیں طرف کے لڑکے بدن کو دھننا شروع کر دیتے تھے اور ان کے گالیوں کے شور میں شاید لڑکے بھول جاتے کہ وہ مجھے پیٹنا بھول گئے ہیں لیکن تھوڑے ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پیٹتے ہیں ایک دن شفیق جب مار کھا کر رو رہا تھا تو اس نے کہا تھا یار ہم بھی اگر تمہاری طرح زمیدار کے لڑکے ہوتے تو مار سے بچ جائے کرتے اور تب بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دھکیل کر بھول کے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں کرتا میں اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت اور بہادری سے بچ جاتا ہوں کسی آناڑی لڑکے کی ٹھوکر سے نکلی ہوئی گیند میدان سے باہر آکر میری ٹانگوں سے ٹکر آئی اور میں بارہ برس پہلے کے کھیل میدان سے آج کے کھیل کے میدان میں واپس آ گیا میں نے گیند روک لی ہے طلبوں میں کھجلی مچ رہی ہے ایک زور دار کیک لگانے کو دل چاہ رہا ہے ماسٹر سو بھرام میرے سامنے کھڑے ہیں وہی ورزشی جسم اور ویسی ہی کڑکتی ہوئی سیاہ مچھیں جو تھوڑی دیر بعد غروب ہونے والے سورج کی زرد روشنی میں کچھ زیادہ چمک رہی تھی ایک اند ادھر دیجئے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کھل کیا ماسٹر سو بھرام مجھے بھول گئے میں سوچ رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اختر ہوں ماسٹر صاحب اختر میاں کیا آپ مجھے بھول گئے میں انہیں بارہ سال پرانی ان کے شاگرد کے متعلق ہوتا رہا ہوں جی ہاں مجھے معلوم ہے میں آپ کو بھولا نہیں آپ کو صرف جب بھولتا تھا جب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے صدا دیتا تھا یہ ماسٹر صبح رام بول رہے ہیں کتنی زہریلی مسکراہت ہے اس وقت ان کے چہرے پر ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے ماسٹر صبح رام کے ہونٹھوں نے کئی بار اپنی اور چمکیرے کانٹو سمیت میری طرف پڑھ رہے ہیں مجھے دبھوچنے کے لیے وہ سارا سکون وہ ساری خوشیاں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے نصیب تھی اسے ایک مسکراہت نے ان سب کو جلا کر راک کر دیا مجھے محسوس ہوا کہ میں آہستہ آہستہ پست ہو رہا ہوں اور مجھے سب کچھ یاد آگیا میں میدان میں کھڑا ٹیم بنا رہا ہوں میں فاول پہ فاول کرتا جا رہا ہوں اور ماسٹر صبح رام جیسے سیٹی بجانا بھول گئے ہوں لڑکے لائن میں کھڑے پٹ رہے ہیں اور ماسٹر صبح رام کا ڈنڈا میرے بائیں مجھ سے میں تو آپ کا شاگرد ہوں مجھ سے کیسا بدلہ مجھ سے کیسا انتقام ماسٹر صبح رام مجھے خاموش دیکھ کر لڑکوں کو سمجھانے لگی ہیں اس کھیل میں ایک دوسرے سے ذاتی پرخواش نہیں ہونی چاہیی ایک ٹیم دوسری ٹیم سے لڑتی ہے کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی مجھے محسوس ہوا جیسے ماسٹر صبح رام لڑکوں کو کھیل کا طریقہ بتانی کی آڑ میں اپنے رویے کی صفائی پیش کر رہی ہوں ماسٹر صاحب میں ان سے بخاطب ہو رہا ہوں جی فرمائیے اوف کتنا تنس ہے ان کی آواز بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں گین کو ایک کک لگا دوں برسوں بعد فٹبال ہوتی دیکھی ہے دل چاہ رہا ہے میں ان سے اپنے بیتے دنوں کی بھیک مانگ رہا ہوں چیہا چیہا شوق سے آپ کو بھلا کون رکھ سکتا ہے اور اگر منع بھی کر دوں تو آپ دس گینے خرید کر دس ٹھوکریں لگا سکتے آخر کو آپ ذمہ دار تھے نا یہاں کے کیوں اختر میاں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں فٹبال کو کک لگائے بغیر واپس مڑ گیا ہوں زمی دار تھے آپ یہاں کے ہم زمی دار لڑکوں کے قیقہوں کو چیرتی ہوئی ماسٹر سو بھرام کی آواز نے پیچھے سے میرے کانوں پر پتھر مارا میں رک گیا ہوں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں سورج ڈوب چکا تھا اور شفق کے سرخ روشنی میں چمکتی ہوئی سیاہ موچوں پر ماسٹر سو بھرام ہاتھ پھیر رہے تھے بغول کے درخت جن سے آج تک کوئی لڑکا مجھے زخمی نہیں کر سکا تھا وہی بغول کے درخت شفق کی سرخی کے سائے میں آج اپنے تمام کانٹوں کی نوکیں مجھے چمکا چمکا کر دکھا رہے تھے میں نے ماسٹر سو بھرام کے چہرے پر آنکھیں گاڑی ان کی انگلیوں کی حرکت ان کی موچوں پر مزید دیز ہو گئی اور زندگی میں پہلی بار آج میں نے بغول کے کانٹوں کے جون کو محسوس کیا مجھے ایسا لگا جیسے ان کے موچوں کے کڑکڑاتے ہوئے سیاہ بال بغول کے کانٹوں کا روح تھار کر میرے بدن میرے چہرے اور میری آنکھوں میں بری طرح گھس گئے بغول موسیقی